السلام علیکم ویورز آج میں اسلامیات کے most important mcq ڈسکس کروں گا جو کہ پنجاب میں آنے والے اسلامیات انسٹرکٹر کیلئے most important mcq سے انشاءاللہ میں امید سے کہتا ہوں کہ آپ کا پیپر جو اسلامیات انسٹرکٹر کا پیپر ہے پنجاب میں ہونے والا جو پیپر ہے 27 کو اس میں most important mcq میں نے ڈسکس کیا گیا ہے اور اس سے کافی سارے mcq آپ کے پیپر میں آئیں گے اگر آپ تارہ mcq یوٹیوب چینل پر نئے ہو تو تارہ mcq یوٹیوب چینل کو سسکرائب کریں بل آئیکن کو پریس کریں اور کمنٹ ضرور کیا کریں تو چلتے ہیں اسلامیات انسٹرکٹر کے پہلے question کی طب یہ میں نے basic mcq جو ہے آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہے اور اس سے آگے میں انشاءاللہ اس سے توڑا سا difficult mcq بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تو پہلا mcq ہے the first surah in the holy Quran اس قرآن پاک کے پہلی صورت کا کیا نام ہے تو اس کا correct option ہے option number a صورت فاتحہ قرآن پاک کا پہلا صورت ہے قرآن کی ترتیب کے لحاظ سے اب ہم اس کے short explanations کی طرف چلتے ہیں جس سے آپ کا کافی سارا mcq جو ہے وہ clear ہوں گے قرآن فاق کا literally یعنی لوی معنی ہے recitations یا reading قرآن کا مطلب ہے بار بار پڑھنے والا کتاب قرآن کا لفظ جو ہے یہ قرآن فاق میں ستر دفعہ مرتبہ آیا ہے پہلا وہی قرآن پاک کی most important ہے آنے کے chances کافی زیادہ ہے میں نے basic چیز جو ہے اس میں include کیا گیا ہے پہلا وہی سترہ رمضان 610 کو جمعے کے رات آرہرہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئے تھے آرہرہ جو ہے یہ جبل نور میں واقعہ ہے اور یہ ایک پہاڑ کا نام ہے جبل نور اور یہ جو ہے تین مائل یعنی تین میل مکہ سے پاسلے پر ہے زید بن ثابت زید بن ثابت نے قرآن مجید کو اکٹا کیا گیا تھا اس کمیٹی میں جو قرآن مجید کو کتابی شکل دینے کیلئے جو کمیٹی قائم کیا گیا تھا حضرت اوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو اس میں بارہ لوگ شاملتے بارہ صحابہ کرام شاملتے اور اس کا جو سربراہ تھا اس کمیٹی کا وہ زید بن ثابت تھا یاد رکھنا کہ قرآن مجید کو اکٹا کرنے کا مشورہ جو ہے یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت اوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا گیا تھا صورت علق صورت علق جو ہے یہ پہلا صورت ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر چالیس سال کی عمر میں نازل ہوئی تھی جبکہ لاس صورت علق قرآن پاک کا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی یہ نزول کے لحاظ سے ہے صورت علق پہلا صورت ہے صورت نزول کے لحاظ سے اور صورت نصر آہری صورت ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا تھا یہ بھی نزول کے لحاظ سے ہے اسی طرح قرآن مجید میں جو ترتیب کے لحاظ سے لاس صورہ ہے وہ صورت ناس ہے یہ اس پوائنٹ کو نوٹ کر لے امپورٹنٹ ہے پہلے وحی اور دوسری وحی کے درمیان جو ڈیوریشنز تھا یعنی یہ میں نے غلط لکھا ہے پہلا وحی اور دوسری وحی کے درمیان جو ڈیوریشنز تھا درمیانی وقبہ تھا وہ چھ منز تھا اس کو اور اس کو پیترت الوحی اس ڈیوریشنز کو اس وقبے کو پیترت الوحی کہا جاتا ہے اور یہ چھ منتہ یعنی چھ مہینے پر مشتمل ایک وقبتلا پہلی صورت اور دوسری صورت کے درمیان یاد رکھنا کہ قرآن پاک میں ٹوٹل ایک سو چودہ صورت سات منزلی یعنی سٹیجز ہے چھ ہزار دو سو ترسٹھ آیات پان سو اٹھاون رکو اینڈ اور چودہ سجدے واقعہ ہے آپ مجھے کمنٹ بوکس میں یہ بتائیے کہ پہلا سجدہ قرآن پاک کے کونسے پارے میں ہے دہ گریٹسٹ آیات آپ قرآن پاک کا سب سے گریٹسٹ آیات جو ہے بڑا آیات وہ آیات القرصی ہے اور آیات القرصی کو دہ ترون ورس بھی کہا جاتا ہے یہ بقرہ صورت بقرہ کے آیات نمبر دو سو پچپن ہے اور صورت بقرہ جو ہے یہ تڑ پارے میں واقعہ ہے صورت بقرہ کے تڑ پارے میں یعنی تیسرے پارے میں یہ آیات قرصی دو سو پچپنوہ آیات ہے ٹوٹل قرآن فاق کے ٹوٹل چپن نام ہے اور ایک اس کا ذاتی نام ہے قرآن فاق کا اور پچپن جو ہے یہ اس کا صفاتی نام ہے اب میں آپ کو صورت فاتحہ کے بارے میں توڑا سا ڈیٹیل دیتا ہوں اس کو نوٹ کر لیں امپورٹنٹ ہے میں بار بار کہتا ہوں کہ اس سے کبھی سارے مسیکوس ہمارے ویڈیو ہی سے آئیں گے اگر آپ نے یہ ویڈیو آخر تک دیکھی الفاتحہ means صورت فاتحہ کا مطلب ہے the opening یاد کی یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مکہ میں نازل ہوا تھا اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ مکہ میں بھی نازل ہوا تھا یہ دو دپا نازل ہوا تھا مکہ میں بھی نازل ہوا تھا اور مدینہ میں بھی نازل ہوا تھا لیکن اس کا جو classification ہے قرآن مجید میں یہ مکہ صورت میں اس کو classified کیا گیا ہے اس میں total seven آیات یعنی ورسز ہے صورت پاتحہ کو کئی نام سے پکارا جاتا ہے جیسا کہ الحمد، دفریز، الصلاح، دفریر، ام الكتاب، مدر آب بک، ام القرآن، مدر آب قرآن اور یہ سارے جو ہے یہ قرآن فاق کے نعم سے اس کو یاد کر لینا چاہیے امپورٹنٹ ہیم سیکیوز میں آنے کی چانسز کافی زیادہ ہے کہ صورت پاتحہ کو کون کون سے ناموں سے یاد کیا جاتا ہے ام الكتاب، ام القرآن، الحمد اور الصلاح یہ سارے ان کا نام ہے نیکسٹ ٹویسچن the last surah in the holy قرآن is the قرآن پاک کے آخری صورت کونسی ہے تو اس کا correct option ہے option number c صورت الناس یہ ترتیب کی لحاظ سے ہے قرآن پاک کی ترتیب کی لحاظ سے last surah جو ہے صورت الناس ہے لیکن نزول کی لحاظ سے قرآن پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو صورت نازل ہوئی تھی وہ صورت الناسر ہے اب میں اس کے short explanation کی طرف چلتا ہوں الموزتین الموزتین جو ہے اس کا مطلب ہے the verses of refuge یعنی refuge جو ہے اس موزتین کا مطلب ہے الفلق اور الناس یہ دو صورتیں ہیں جو کہ اس کو موزتین کہا جاتا ہے تو یہ صورتیں جب شروع ہوتی ہے تو یہ اس سے شروع ہوتی ہے کہ میں اپنے رب کی پناہ مانگتا ہوں the verse of refuge کا مطلب ہے پناہ کی آیات تو اس لئے اس کو موزتین کہا جاتا ہے صورت فلق جو ہے یہ مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا اور اس کو classified کیا گیا ہے مکن is a مکن صورت قرآن فاق میں اس میں ٹوٹل پانچ آیات اور یہ قرآن فاق کا ایک سو تیرہوہ صورت ہے صورت فلق کا مطلب ہے meaning down یا day break یعنی فجر یا دن کا وقبہ اس کا مطلب ہے ان سے کیوں میں آ سکتے ہیں کہ صورت فلق کا مطلب میننگ کیا ہے اور صورت ناس کا مطلب ہے mankind بنو انسان یہ مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا صورت انناس اور یہ ایک سو چودہوہ صورت ہے قرآن فاق کی اس میں ٹوٹل چھ آیات اور ایک رکو واقعہ ہے next question the longest surah in the holy quran is قرآن فاق کی سب سے لمبی صورت کونسی ہے تو اس کا correct option ہے option number b صورت بقرہ صورت بقرہ قرآن فاق کا سب سے لمبی صورت ہے اور بقرہ کا مطلب ہے گائے البقرہ means the high for یا the cow یعنی گائے یہ قرآن فاق کا longest اور دوسرا صورت ہے اور اس میں ٹوٹل دو سو چیسی آیات جو کہ دو سو چیسی آیات ہے اور یہ مقاطعات کے لیٹر یعنی علیب لا میم سے شروع ہوئی ہے آیات نمبر دو سو بہسی کو اس کی آیات نمبر دو سو بہسی کو verses of loan یا ومن's testimony کہا جاتا ہے یعنی قرض اور عورتوں کے گواہی کی آیات is the longest single verse in the قرآن it revealed in مکہ یہ مدینہ یہ مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا اور اس میں وہی دو سو چیسی آیات چالیس رکو اور ایک پارے سے شروع ہوتا ہے تیسری پارے پر ختم ہوا ہے اس میں جو آیات نمبر دو سو چپن ہے اس کو no conclusions in religions کہا جاتا ہے اس میں total جو ہے قرآن پاک میں سب سے چھوٹی صورت کونسی ہے تو اس کا correct option ہے سورت کاؤسر قرآن پاک کی سب سے چھوٹی صورت ہے اب اس کے short explanations کی طرف چلتے ہیں the shortest surah اب the قرآن سورت کاؤسر ہے اور سورت کاؤسر میں total 3 یعنی 3 verses آیات اور یہ قرآن پاک کا 108 سورت ہے سورت کاؤسر کا مطلب ہے the abundance یعنی کسرت بونٹی یا the plenty کسرت بہتاد بہت زیادہ اس کا مطلب ہے اس کو note کر لینا چاہیے کہ the abundance یا بونٹی یا the plenty اس کا مطلب ہے the number of words جو سورت کاؤسر میں ہے وہ thin ہے اور اس کو تیسوی پارے میں رکھا گیا ہے یہ بھی مکہ میں آف صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا اور یہ عصرہ اور میراج سے پہلے آف صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا next the number of prophet whose name are in the hall of qur'an قرآن پاک میں کتنی انبیاء کرام کی ذکر آئی ہے تو اس کا correct option سے option number b 25 انبیاء کرام کا ذکر قرآن میں آئے ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سب سے زیادہ ذکر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آئے ہے جو کہ 134 time mention ہوا ہے اور پروپیٹ الیاسا اور پروپیٹ الیاسا اور پروپیٹ ذلکفل اور پروپیٹ ادریس جو ہے یہ قرآن پاک میں صرف دو دپا منشن ہوا ہے باقی جو رسٹ جو باقی جو 21 پیغمبر ہے یہ دو دپا سے زیادہ منشن ہوا ہے یہ کچھ ڈیٹیل ہے کہ کتنے دپا کونسا پیغمبر کتنے دپا قرآن میں اس کا ذکر آیا ہے تو وہ یہ ہے کہ پروپیٹ محمد صلی اللہ علیہ السلام کا پروپیٹ منشن ان قرآن موسیٰ جو ہے وہ 136 بار آیا ہے اس کا ذکر ابراہیم کا ذکر انتر انتر ٹائمز یعنی دپا آیا ہے نوخ کا تریاریس ٹائم لوت کا ستائیس ٹائم آپ یہ پڑھ لیں یہ بھی امپورٹن ہے آنے کے لی کے چانسز کا پی زیادہ ہے کہ آپ کو بتا سکتے ہیں ام سی کیوز میں کہ حضرت عیوب علیہ السلام کا ذکر قرآن میں کتنے بار آیا ہے تو وہ چار بار آیا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ السلام کا ذکر کتنے بار آیا ہے چار بار آیا ہے اس کو پڑھ لیں امپورٹن ہے نیکسٹ دہ ٹوٹل نمبر آپ مکی سورہ اور مکی سورتوں کی تعداد کتنی ہے تو اس کا کریکٹ آپشن ہے آپشن نمبر بھی چی ایس سی ہے اب اس کے شارٹ اسپلینیشن کی طرف چلتے ہیں دہ لارجسٹ آیات آپ اوران جو ہے وہ آیات نمبر دو سو چی ایس سی ہے یہ قرآن پاک کا سب سے بڑا آیات آیات القرصی نہیں ہے دو سو چی ایس سی نمبر آیا تھے جو کہ سورت بقارہ میں واقع ہے اگر ہم دو سو چی ایس سی سے چے کو ریمو دیا جائے تو اٹائیس بچ جائے گا تو اس کو اس طرح یاد کر لینا چاہیے کہ سب سے بڑا بڑا سورت جو آیات جو ہے قرآن پاک کا وہ آیات نمبر دو سو چی ایس سی ہے اگر دو سو چی ایس سی ہم چے ہٹا دیا جائے تو اٹائیس رہ جائے گا بس وہی تعداد جو اٹائیس ہے یہ مدینی سورتوں کی تعداد ہے اگر ہم دو ہٹا دیا جائے تو باقی چی ایس سی رہ جائے گا تو یہ مکی صورتوں کی تعداد ہے اسی طرح یاد کر لینا چاہیے مکی اور مدینہ صورتوں کی تعداد یہ اس طرح آسان ہے سورت الفاتحہ سورت الفاتحہ سورت الفاتحہ سورت بقرہ مدینی صورت سورت الفاتحہ یہ پہلی مدنی صورت ہے جو قرآن پاک میں اس کو رکھا گیا ہے ترطیب کے لحاظ سے اور ریویلڈ کے لحاظ سے جو مدینہ میں واقعہ ہے وہ بھی وہی صورت فاتحہ ہے جبکہ پسٹ سورہ جو ریویل ہوا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا مکہ میں وہ صورت علق ہے جبکہ پہلا سورت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے مدینہ میں وہ صورت فاتحہ ہے اس کو نوٹ کر لے دونوں کو صورت فاتحہ جو ہے اس کو از امکن صورت کلاسی پائٹ کیا گیا ہے اس میں ٹوٹل سیون ورسز ہے پچیس ورڈ اور یہ پس جز یعنی پہلے فارے میں واقعہ ہے یہ مکہ کی صورت جو ہے یہ توہید پہ پیٹریٹنگ کرتا ہے یہ نتائید کرتا ہے زور دیتا ہے اس کو بیان کرتا ہے پروپٹ خود کو بیان کرتا ہے اور زندگی کے بعد جو موت ہے یعنی ہیر آپٹر جو آہرت کے زندگی اس کو بیان کرتا ہے مکہ کی صورت ہے اور جبکہ مدنی صورت جو ہے یہ سوشل زلا کو بیان کرتے ہیں انجنکشنز کو قانون اب جہاد کے قانون کو بیان کرتے ہیں اور جو قانون سازی جو ہے اس پہ بات کرتا ہے مدنی صورتوں کو اس کو یاد کر لینا چاہیے امپورٹن ہے مکہ کی صورت توہید پہ بات کرتی ہے پروپٹ خود پہ بات کرتی ہے آہرت کے آہرت پہ بات کرتی ہے اور پاسٹ میں جو واقعات ہوئی ہے اس میں اس کا ذکر واقعہ ہے جبکہ مدنی صورتوں میں سوشل زلا قانون سازی کی اور جہاد کے قانون سازی کی بات ہو رہی ہے مدنی صورتوں میں مکہ کی صورت جو ہے یہ چھوٹی ہوتی ہے بنیزبت مدنی صورتوں کی اس کو بھی نوٹ کر لینا امپورٹن ہے کہ مکہ کی صورت جو ہے یہ چھوٹی ہوتی ہے جبکہ مدنی صورتی لمبی ہوتی ہے نیکسٹ ٹوٹل نمبر مدنی صورتوں کی تعداد اٹھائیس ہے اس کا کررکٹ آپشن اے ہے پہلے کلمہ کا کیا نام ہے کلمہ توائیبہ اس کو آپ کو یاد کر لینا چاہیے چھے کلمہ کے نام اور چھے کلمہ کو یاد کر لینا چاہیے انٹرویو میں بھی آپ کے کام آ سکتے ہیں امپورٹن ہے نیکسٹ سکنڈ کلمہ کا نام ہے شہادت ترد کلمہ کا نام ہے تمجید پورٹ کلمہ کا نام ہے توہید پپ کلمہ کا نام ہے استعفار سکس کلمہ کا نام ہے ردی کفر کلمہ توائیوہ جو ہے یہ قرآن پاک میں دو دپا منشن ہوا ہے آیا ہے پسٹ کلمہ پہلا کلمہ جو ہے یہ ترد اور چبیس وافارہ میں یعنی یہ تونٹی تری تئیس اور چبیس وافارہ میں اس کا ذکر آیا ہے پہلی کلمہ کی تلاوت کو تحلیل کہا جاتا ہے یہ بھی امپورٹن ہے کہ پہلے کلمہ کی تلاوت کرنے کو کیا کہا جاتا ہے پڑھنے کو تو اس کا تحلیل اس کو تحلیل کہا جاتا ہے امپورٹن ہے نیکسٹ دہ انجل جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ قبروں کے انچارج اور افتتائی احتساب پر معمور ہوگا تو اس کا کیا نام ہے اس کا کریکٹ آپشن ہے آپشن نمبر اے مونکیر این ننکیر جو ہے قبر میں احتساب پر یہ معمور ہوگا نیکسٹ ڈیوٹی آب انجل حضرت جبرائیل اس پرشتہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی ذمہ کیا کام ہے تو اس کا کریکٹ آپشن ہے نن عبدیز حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہے یہ آپ اللہ تعالیٰ کے پیامات پیامبروں تک پہنچاتا تھا یعنی وہی لاتا تھا اس کا یہ کام تھا ڈیوٹی آب انجل اسرائیل اس پرشتہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی ذمہ کیا کام ہے تو اس کا کریکٹ آپشن ہے آپشن نمبر بی زندہ کریچر سے روح کو قبض کرنا یہ حضرت اسرائیل کا کام ہے اسرائیل کی ذمہ کیا کام ہے تو اس کا کریکٹ اپشن ہے اپشن نمبر اے تو بلو ٹرمپٹ آن ڈا ڈے آب ججمنٹ یعنی قیامت کے دن سور پونکنا اس کا ذمہ کام ہے در ڈیفٹی آب حضرت مکائیل اس پریشتہ حضرت مکائیل علیہ السلام کے ذمہ کیا کام ہے تو اس کا کریکٹ اپشن ہے انچار آب دہ پروٹیکشنز اور آلسو تو برنگ رین یعنی حفاظت لوگوں کی حفاظت جانداروں کی حفاظت کرنا اور باران لانا برسانا ان کے ذمہ کام ہے دہ انگلی سورہ آب دہ ہولی قرآن ویچز نار سٹارٹڈ وید بسم اللہ قرآن پاک کے واحد سورہ جس کا آج بسم اللہ سے نہیں ہوا ہے تو سورت کو کیا کہا جاتا ہے سورت کا نام کیا ہے تو اس کا کریکٹ اپشن اپشن نمبر بھی سورت الطعبہ ہے کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ اس لئے اس میں کلمہ انکلوڈ نہیں کیا گیا ہے کیونکہ یہاں پہ اللہ جو ہے وہاں پہ اس وقت اللہ ناراستہ لوگوں سے تو اس لئے اس میں کلمہ نہیں آیا ہے اب میں اس کے شورٹ اسٹرنیشنز کی طرف چلتے ہیں سورت الطعبہ ریپینٹنس یعنی پشتاوہ پشمانی افسوس اس کا مطلب ہے ریپینٹنس اور یہ جو ہے نائن چپٹرز آپ دا قرآنی قرآن پاک کا ناوہ یعنی نائن سورت ہے اور اس میں ٹوٹل ایک سو انتیس ورسز آیات ہے اس میں سولہ رکو ہے اور یہ مدنی سورہ ہے مدینہ میں واقعہ مدینہ میں نازل ہوا تھا اور اس کو ٹو نیم سے جانا جاتا ہے الطعبہ اور البارات یہ دو ناموں سے اس کو پکارا جاتا ہے یاد رکھنا کہ اس کا مطلب ہے الطعبہ کا میننگ سے ریلیز جبکہ یہ جو ہے یہ ٹن اور الیون پارے میں واقعہ ہے سورت الطعبہ یاد رکھنا کہ غزوہ بدر جو ہے یہ ایک دپا سورت قرآن پاک کی سورت العمران میں کیا ہوا ہے سورت عمران میں اس کو منشن کیا گیا ہے سورت عزوہ بدر جو ہے سورت عمران میں منشن ہوا ہے اس کا ذکر سورت عمران میں آیا ہے اس کو نوٹ کر لے کہ ایمپورٹنگ ہے طعبہ سورت الطعبہ کا مطلب ہے ریپینٹنس جبکہ البارات کا مطلب ہے ریلیز یہ ایمپورٹنگ ہے اہم ہے نیکسٹ دا ہولی بک ریویل ٹو حضرت داوود علیہ السلام حضرت داوود علیہ السلام پر کونسی کتاب نازل ہوا تھا تو اس کا کریکٹ آپشن ہے زبور آپشن نمبر سی حضرت داوود علیہ السلام جو ہے سکسٹین ٹائم جو ہے سولہ ٹائم قرآن پاک میں منشن ہوا ہے ذکر آیا ہے حضرت داوود علیہ السلام چودہ سو ایک ہزار چالیس بی سی میں پلسطین میں پیدا ہوا تھا اور نو سو ستر بی سی میں ستر سال کی عمر میں وفات ہوا تھا وہ ترکنگ آپ کینڈم آپ اسرائیل یہ اسرائیل کا تیسرا بادشاہ تھا حضرت داوود جو ہے یہ از اپروپیٹ اپوائنٹ ہوا تھا تقرر اس کا ہوا تھا بن اسرائیل پر اور اس نے یعنی حضرت داوود علیہ السلام نے جالوت کو قتل کیا گیا تھا زبور is revealed in سیریک لینگویج یاد رکھنا کہ زبور جو ہے وہ سیریک لینگویج میں نازل ہوا ہے حضرت داوود علیہ السلام جو ہے اس کو کالپ آپ اللہ کی نام سے پکارا جاتا تھا اس کو کالپ آپ اللہ کی نام سے پکارا جاتا امپورٹنٹ ہے نجیب اللہ جو ہے حضرت داوود علیہ السلام کا ٹائٹل لقب تھا حضرت داوود علیہ السلام جو ہے یہ اسرائیل میں دپن ہے نیکسٹ انجیل is the holy book of انجیل کس کا مقدس کتاب ہے تو اس کا correct option ہے option number b christians کا bible also known as holy bible is a group of religious text of jordism and christianity it contains both the old testament and the new testament یاد رکھنا کہ bible میں new testament بھی واقعہ ہے یہ ایک group ہوتا ہے ریلیل text of jordism and christianity books کی text کی ایک group ہوتا ہے جس سے bible بنا ہوا ہوتا ہے اس میں old testament اور new testament دونوں کو رکھا گیا ہے bible کے اندر the word bibles come from the creek words کا مطلب ہے books انگلش میں اس کا مطلب یہی ہے because it is many books in one book کیونکہ اس میں بہت سارے books ہے اس سے bible بنا ہوا ہے انجیل جو ہے holy book ہے انجیل holy book is called old testament انجیل کو old testament بھی کہا جاتا ہے the bible revealed in the harbio language اس کو نوٹ کر لے important ہے کہ یہ جو bible ہے یہ harbio language میں نازل ہوا تھا next حضرت یعقوب had home many son حضرت یعقوب علیہ السلام کے کتنے بیٹھے تھے تو اس کا correct option ہے option number b 12 بیٹھے تھے prophet یعقوب جو ہے اس کے total 12 یعنی 12 بیٹھے تھے اور پہلے دس بچے جو تھے وہ اس کے پہلے بی بی سے پیدا ہوئے تھے جبکہ حضرت یوسف علیہ السلام اور بن یامین جو ہے وہ اس کے دوسری بی بی سے پیدا ہوئے تھے یہ جو 12 sons ہیں انہوں نے بن اسرائیل کے 12 قبیلی جو ہے اس کے پہلے اس کے وائپ راہیل جو ہے اولیہ جو ہے یہ دونوں سسٹر تھے اور یہ لابان میں پیدا ہوئے تھے حضرت یوسف جو ہے اس کے مدر کا نام راہیل تھا تری ڈیز یعنی تین دن حضرت یوسف علیہ السلام کو کنوہ میں رکھتا گیا تھا یعنی کنوہ میں حضرت یوسف علیہ السلام نے تین دن گزارے تھے اکارڈن تو قرآن قرآن پاک کے مطابق حضرت یوسف علیہ السلام نے سات سال جیل کاٹے تھے حضرت یعقوب جو ہے یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے باپ تھے والد تھے جو کہ انہوں نے اپنے آئی ساٹ جو ان کے جو نظر تھے آنکھوں کی جو نظر تھے وہ ضائع کیا گیا تھا ان کے نظر جو ہے وہ گیا تھا حضرت یوسف علیہ السلام کی دیدار کی وجہ سے آپ نے حضرت یوسف علیہ السلام کا دیدار نہیں کیا گیا تھا اس انتظار میں تھے کہ کب حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھیں گے تو اسی وجہ سے آپ کے نظر جوتے وہ گئے تھے حضرت یوسف علیہ السلام جوتے حضرت یعقوب علیہ السلام سے تقریبا چالیس سال جدا تھے یعنی ان دونوں کے درمیان جو جدا تھی وہ چالیس سال تھی نیکسٹ میراج شریف میراج شریف کا واقعہ کب پیش آیا تو اس کا کریکٹ آپشن ہے آپشن نمبر سی ستائیس رجب کو شب میراج جس کو اسرہ المیراج ان دنائٹ آپ میراج بھی کہا جاتا ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے شب میراج یعنی اسمانوں پر بلائی گیا تھا جو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم امہانی کے گر جو تے وہ سوئے ہوئی اور ہنہ کعبہ لے گئے پھر ہنہ کعبہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجد اقصہ لے گئے جہاں پہ آس صلی اللہ نے ستر پیغمبروں کے امامتی کی وہا پہ اور وہ وہا پہ وہا سے یعنی بیت المقدس سے آپ صلی اللہ کو بیت المامور تک لے جایا گیا حضرت آدم علیہ وسلم جو ہے حضرت محمد صلی اللہ سلم سے پہلے آسمان پر ملے تے عیسی اور یحیی جو ہے دوسری آسمان پر آسمان پر ملے شب میراج کے دوران حضرت یعقوب جو ہے وہ تر اور حضرت عدریز جو ہے وہ پورت اور حضرت حارون جو ہے وہ آسم سے پانچ آسمان سے ملاقات ہوئی تھی امپورٹن ہے اس کو نوٹ کر لے کون سے پیغمبر سے کون سے آسمان پر آسم کی ملاقات ہوئی تھی دور میراج شریف سورت آلق پس ریویل آن پر نازل ہوئی تھی تو اس کا کریکٹ آپشن ہے آپشن نمبر بی پانچ آیات ہے یاد رکھنا کہ یہ پولی کمپلیٹ شکل میں آف سلام پر نازل نہیں ہوئی تھی یہ تین پارس میں آف سلام پر نازل ہوئی تھی سورت آلق میں ٹوٹل انیس آیات اور یہ قرآن پاک چیانوے سورت ہے اور آف سلام پر مکہ میں نازل ہوا تا اس کو سورت اقرآ بھی کہا جاتا ہے اقرآ کا مطلب ہے ریٹ آلق میننگ اس ہے دا قلوت یاد یاد امبرو یو یعنی جمنا یا چپٹی ہوئی چیز یا نا پخت سورت آلق کا مطلب ہے دا قلوت اس کو نوٹ کر لے امپورٹن ہے اہم ہے نیکسٹ ہا لانگ ڈا حول قرآن ٹیک پار ایٹس کمپلیٹ اری ویلیوشنز قرآن پاک کے مکمل نزول میں کتنے وقت لگا یعنی قرآن پاک کتنے ٹائم میں نازل ہوا تھا تو قرآن پاک ٢ئیس ایرز میں یعنی ٹوئنٹی تری ایرز میں نازل ہوا ہے اب اس کی شارٹ اسپلینیشنز پہ آتے ہیں ٹوٹل چیار سٹھ آیات جو پرقہ ہے قرآن پاک کے متفرقہ آیات چیار سٹھ ہے اور مکی جو پیس ہے یہ تیرہ سال پر مشتمل تھا قرآن پاک جو نزول ہوا تھا مکہ میں وہ تیرہ سال پر مشتمل تھا اور جو مدینہ میں جو نزول ہوا تھا اس کا جو مدینی پیس ہے وہ ٹن ایئرز ہے پروپیٹ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے مکہ میں ترپن سال گزاری جبکہ مدینہ میں دس سال گزاری آپ صلی اللہ سلام کے ٹوٹل عمر ترس سال تھی تو آج کا یہ ہمارے امسی کیوز تھی موسٹ امپورٹنٹ امسی کیوز تھی مجھے امید ہے کہ آپ نے اس کو اپنے نوٹ بک میں نوٹ کیا ہو گا میں اس کا دوسرا پار جو ہے آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور اس میں اس سے دیپیکل امسی کیوز انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا جو کہ امپورٹنٹ ہتنے کیوز اللہ حافظ